صرف عبادت صرف عبادت کا مطلب اب دوسرا کوئی کام ہم نہیں کر سکتے جیسے کسی کو آپ سرویس دیجئے اپنے ادارے میں اپنے انسٹیوٹ میں اسکول میں مدرسے میں فیکٹری میں اور کہیے کہ اس فیکٹری میں تمہیں 24 آور گزارنا ہے یہیں رہنا ہے کہیں نہیں جانا صرف یہیں آپ بے روزگار تھے آپ نے سرویس کو منظور کر لیا اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ 24 گھنٹے آپ وہیں رہے کہیں نہ جائیں اگر کہیں بھی گئے تو یہ خلاف ورزی ہے یہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کے خلاف کام کیا اس نے کہا تا صرف یہیں رہنا بلا تمثیل خدا فرماتا ہے صرف عبادت کرو تو صرف عبادت وہ ہمارا حال کیا ہم دکان کھولے بیٹے دھندا کر رہے ہیں شادی بیعہ کر رہے ہیں ادھر ادھر سفر کر رہے ہیں دوستوں سے ملتے نظر آ رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں گاپ آسٹنگ کر رہے ہیں ہم عبادت سے دور ماباپ میں لگے ہیں بیوی بچوں میں لگے ہیں کھانے پینے میں لگے خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو اے بندے تو کھانا کیوں کھاتا ہے جتنی دیر کھانا کھائے گا عبادت سے دور رہے گا وہ اللہ فرماتا ہے صرف عبادت صرف کا مطلب کہ اگر تمہاری زندگی پچاس سال کی ہے تو پچاس سال میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ ہو جو عبادت سے خالی ہو کیونکہ صرف عبادت ہر دن عبادت چوبیس گھنٹے عبادت ہر گھنٹے کے ساٹھ منٹ عبادت ہر منٹ کے ساٹھ سیکنڈ عبادت کھانا کھاؤ گے عبادت سے دور ہو جاؤ گے جتنی دیر موں میں گلاس لگا کے پانی پیو گے عبادت سے دور ہو جاؤ گے خدا نے کہا تا صرف عبادت کوئی دوسرا کام تمہیں کرنا جائزی نہیں اب آپ حیران ہوں گے آپ کے دماغ میں سوال آئے گا بارگاہِ الٰہی میں آپ بادب یہ سوال کرنا چاہیں گے مشیعتِ الٰہی سے پوچھنا چاہیں گے کہ اے خدا اگر تو ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا تھا تو ہمیں انسان کیوں بنایا ہمیں فرشتہ بنا دیتا فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی فرشتوں کو نیند نہیں آتی فرشتوں کو ضرورتیں نہیں ہیں کہ وہ دکان میں بیٹھیں دھندہ کریں انہیں کوئی ضرورت نہیں نہ بھوک نہ پیاس نہ نیند خدا کی عبادت میں لگے تسبیح میں تقدیس میں ذکروں میں شان دیکھی آیتِ کریمہ میں کہ اس میں فرشتوں کا ذکر ہی نہیں جو ہر وقت عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ہی نہیں کر رہا کیا فرماما وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَلْإِنسَا جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا ملک کا ذکر ہی نہیں جبکہ ملک صرف عبادت کر رہا آپ اگر یہ سوال کریں کہ اے اللہ ہر وقت ہم سے ہمیں عبادت کرنی ہے تو ہمیں انسان کیوں بنایا ہم سو جاتے ہیں جب سویں گے تو عبادت کیسے ہوگی اگر ہم انسان نہ ہوتے فرشتے ہوتے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہم تیری عبادت کرتے ہیں عبادت کرانی تھی تو انسان کیوں بنایا ہم کھانا کھاتے ہیں کیوں کیونکہ بھوک تُو نے دی تو بھوک نہ دیتا انسان بنایا تھا چلو بھوک نہ دیتا پیاس نہ دیتا ہم پانی نہ پیتے یہ ضرورتیں نہ دیتا ہم تجارت نہ کرتے آپ یہ سوال اگر کرے اے خدا ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ بھوک تُو نے دی ہم پانی اس لیے پیتے ہیں کیونکہ پیاس تُو نے دی ہم دکان پر اس لیے بیٹھتے ہیں تجارت اس لیے کرتے ہیں شادی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ضرورتیں تو نے دی ہم رات میں سوتے اس لیے ہیں کیونکہ نیند تو نے دی اگر تجھے عبادت کرانی تھی مولا تو ہمیں بھوک کیوں دی ہمیں پیاس کیوں دی ہمیں ضرورتیں کیوں دی ہمیں نیند کیوں دی اگر آپ یہ سوال کریں مشیعتِ الہی آپ کو جواب دیتی نظار آئے گی کہ اے بندے یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے بھوک دیا یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے پیاس دیا یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے ضرورتیں دی یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے نیند دی مگر یہ کیوں بھولتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ میں نے تجھے اپنا رسول مصطفیٰ بھی تو دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت اللہ سید محمد حسن الاسکرمیہ صاحب قبلہ جانشینِ محدثِ آزم فاضلِ بغداد سبحان اللہ بھوک دیا پیاس دیا ضرورتیں دی نیند دی ساتھ میں اپنا محبوب رسول بھی دیا تو اے بندوں اے انسانوں اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو ان کا کھانا پینا دیکھو ان کا اندازہ تجارت دیکھو ان کا سونا جاگنا دیکھو اسے اپنا لو تمہارا کھانا پینا عبادت ہو جائے گا تمہارا سونا جاگنا عبادت بن جاوے گا تمہاری تجارت تجارت نہیں خدا کی عبادت بن جاوے گی ہاتھیں کھانا پینا منہ نہیں تھا یہ مستوچنا کہ جتنی دیر تم کھانا کھاؤگے عبادت سے دور اس لیے کھانا چھوڑ دو نہیں کھانا اس طرح کھاؤ کے مصطفیٰ کی آدھا نظر آوے پانی جانوروں کی طرح مت پیو جیسا رسول نے بتایا ہے اس طرح پیو رسول نے تین ساس میں کہا ہے نا تین ساس میں پیو رسول نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو کہا نا بسم اللہ پڑھ لو رسول نے بعد میں الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرنے کو کہا خدا کا شکر ادا کر لو تو وہ ایک گلاس تیرا پانی پینہ جو صرف پینہ رہتا تھا ٹائم اتنہی لگے گا وقت اتنہی لگتا لیکن تو ان چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ جب ایک گلاس پانی پیے گا تو یہ پانی پینہ خدا کی بارگاہ میں عبادت بن جاوے گا کھانا منہ نہیں ہے مگر یہ دیکھو رسول نے کس کھانے کا حکم دیا ہے کس کھانے سے ہمیں روکا ہے کون سی چیز پینے سے منہ کی ہے کون سی چیز پینے کا حکم دیا ہے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے کھانے پینے کے سسٹم کو بنا لو یہ کھانا پینہ عبادت ہو جائے گا شادی میں نیت تمہاری اچھی ہو شادی نیت ہو جائے گا عبادت ہو جاوے گی تم تجارت کرتے ہونا منہ نہیں کہ اب سوچو اللہ نے عبادت کے لیے پائدہ کی آپ صرف مسجد میں رہو نہیں دکان پہ جاؤ بسم اللہ کر کے تعلیٰ کھولو بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھا کے یا دل ہی دل میں یہ عرض کرو اے اللہ تیرے رسول نے حکم دیا ہے کہ ماں کا حق ادا کرنا ہے بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے مہمانوں کی تعظیم کرنی ہے مسجدوں مدرسوں کا خیال رکھنا ہے دینِ اسلام کی مدد کرنی ہے مولا میں نے دکان کھول لی اب اس تجارت میں اس دھندے میں تو اتنی برکت ادا کر کہ میں اس سارے حقوق ادا کروں جس روز تو یہ سوچ کر اپنی دکان پر بیٹھے گا تیری تجارت تجارت نہیں خدا کی عبادت نظر آئی گا منع نہیں ہے سونا ماشاءاللہ بہت دور سے نعرہ لگ رہا ہے مگر ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میراج کا پیغام ہی یہی ہے دیکھ لو رسول نے جن چیزوں سے جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا تھا کچھ لوگوں نے وہ چیز کھائی تو میراج کی رات نبی اکرم دوزخ کد میں دیکھ رہے ہیں جو عذاب نازل ہو رہا کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا رسول نے کوئی خون کے دریہ میں ڈوبا ہے اٹھتا ہے پھر ہتھوڑے مارے جاتے ہو کیوں کیونکہ یہ بیاج کھاتا تھا غلط دھندہ کرتا تھا رسول کے طریقے پر نہیں چلنا تھا دھندے کو عبادت نہ بنا سکا جہنم میں رسول اسے دیکھ رہے ہیں عذاب نے میراج کی رات کے اس پیغام کو مت بھولو غیبت پھوروں کا کیا انجام تھا وہ بھی دیکھ لیا کس نے کیا کیا رسول کو پوری سیر کرائی گئی جہنم اور جنت کی رسول کے اختیار کی باتیں دکھایا جا رہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں وہ کوئی خاص بات نہیں اس کو کرو ہی مت تو سونا منہ نہیں لیکن سونے سے پہلے تم عاشقِ مصطفیٰ ہو یہ ایک بار خیال کر لیا کرو کہ رسول نے کیا حکم دیا سونے سے پہلے یہ نیت کر لیا کرو مسلمانوں کہ اے اللہ دن بھر کام کر کے بزنس کر کے دوڑ دھوپ کر کے ہم تھت چکے ہیں اب ہمیں میٹھی سی پیاری سی نین دے دے ایسی نین کہ صبح صویرے فجر کے وقت ہم اٹھ کے تیری بارگاہ میں دو سجدے کر لیں فریش ہو کر ہم تیری عبادت کر لیں صبح ایسی نین جس رات کو تُو یہ سوچ کر سوئے گا پوری رات تُو سوتا رہے گا فرشتے عبادت لکھیں گے سونا بھی عبادت ہو اس شان کا سونا جاگنا اپنا ہو صرف نعرہِ رسالت لگانے سے نبی خوش نہیں ہوں گے یاد رکھنا سننیوں تم ہی وہ ہو جس سے نبی راضی ہیں تم ہی وہ ہو جس سے خواجہ غریب نواز امام حسین خوش ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو بھی اپنا لیں جو نبی کو اور خوشی عطا کر دے آج اگر تم نمازی ہو گئے تمہاری نسلوں میں نماز قائم ہو جائے گی یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اگر سنیوں کے جلسوں میں رسول کا ذکر ہو رسول کی باتیں ہو رسول کی محبت اور عشق کے نعرے بلند ہو اور آنے والی فجر میں نماز نہ پڑھی جائے کیسا عشق ہے اپنے گریبان میں ہمیں بھی جھاکنا چاہیے آج جو دوسروں کو موقع ملا ہے کیوں ملا ہے یہی وجہ ہے مسجدیں تم نے خالی کر دی ایسے لوگ آگئے جو رسول کا ذکر بند کرنا چاہتے ہیں تم صرف چار پانچ گھنٹے ذکر کرتے ہو مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو تمہیں کوئی ایسا نہ ملے گا جو رسول کے ذکر کو بند کرانے کے لیے تمہارے محلے میں آگئے ورنہ آئے دن لوگوں کو سمجھایا جائے گا یہی سمجھاتے ہیں میراج کی رات کچھ نہیں ہے بتاؤ صحابہ نے منایا کہیں کسی حدیث میں ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ پوری زندگی میں میراج کی رات جشن مناتا رہا تو اس لیے یہ بیدات نہ مناؤ ایز ملاد النبی کیونکہ بیدات میراج مصطفیٰ کی شب نہ مناؤ بیدات شب برات بیدات جلوس محمدی بیدات کسی صحابی نے نہیں منایا کسی حدیث میں جلوس محمدی کا ذکر دیں قرآن کی کسی آیت میں نہیں ملنا بیدات بند کرو یہ سب یہی نعرہ وہ بلند کرتے ہیں آپ اس وقت بڑے سناٹے میں علماء کرام موجود ہیں بتائیے قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں جلوس محمدی ہے کسی حدیث میں ہے سب آپ کو خاموش نظر آئیں گے تو بیدات 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 ہر چیز کو بیدات کہکے بند کر آ دو وہ لوگ جو کنفیوز ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا جو لوگ بیدات کہتے ہیں ان سے پوچھئے کیا ہر بیدات ناجائز ہے کوئی عالم کسی بھی مدر سے کہو نہیں کہہ سکتا بیدات کا مطلب جرم نہیں ہے بیدات کا مطلب گناہ نہیں ہاں کچھ بیدات ایسی ہے جو گناہ ہے ہر بیدات گناہ نہیں اس لئے جو لوگ بیدات کہتے ہو یہ بتاؤ جو لوسے محمدی بیدات ہے یہ کون سی بیدات اچھی یا خراب بیدات بھی دو طرح کی ہے کئی طرح کی ہوتی مگر عام طور بتاؤں دو طرح کی اب یہاں پہ بتا دو نوجوانوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جاوے کبھی کبھی بیدات کی ایسی پسٹل نکالی جاتی ہے جس کو دیکھو بیدات آدمی سوچتا اچھا بیدت ہے تو بند کرو کیا مطلب بیدات کا ارے جو کام صحابہ کے زمانے میں نہیں وہ بیدات جو چیز رسول اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ بیدات تو اس بیدات کہنے والے سے پوچھو تم تھے صحابہ کے زمانے میں یہ کونسی بات ہوئی تم تھے تو سب سے بڑے بیداتی تو تم نکلے اپنی جان لے کے اپنے کو ختم کرو یہ کوئی بات ہوئی صحابہ کے زمانے میں نہیں تو بیدات صحابہ بھی جشن مناتے تھے یہ بھی غلط ہے کہ وہ جشن نہیں مناتے تھے علمائے اہل سنت اس کو ثابت کرتے ہیں مگر آج ہمیں ایک عام طور پر ہم آپ کے ذہن اور آپ کے استر اور اسٹیٹس پر بات کر رہے ہیں جو چیز صحابہ کے زمانے میں نہیں وہ غلط وہ بیدات تو تم بھی نہیں تھے ایسے تو بہت سی چیزیں نہیں تھیں جس کار پر بیٹھ کے تم گھر سے مسجد کی طرف اور بازار کی طرف اور اپنی فیکٹری کی طرف جاتے وہ کار بھی نہیں تھی یوں کار کو یوز کرتے ہو کوئی صحابی بیٹھا کار پر اچھا چھوڑو عام سی بات چائے پیتے ہیں کی نہیں سب لوگ پیتے ہو نا اب کچھ لوگ ایسی ڈی ٹی اور شگر کی وجہ سے نہیں پیتے ہیں ایسا نہیں کہ چائے سے کوئی دشمنی ہے اور وہ بیدت والے وہ نہیں پیتے ہیں کیا چائے بتاؤ کہاں ہے قرآن میں کی چائے پینا جائز ہے کاؤں سی حدیث میں لکھا ہے کہ رسول نے اور صحابہ نے چائے پی چائے صحابہ کے زمانے میں نہیں تو بند کرو اپنے مدرسوں کے باہر چائے کے ہوتلوں کو کہو چائے والوں سے کہ یہ بیدت کا کام کیوں کر رہے ہو یہ بھی تو بیدت ہے چائے پان کس صحابی نے پان کھایا تو پتہ یہ چلا جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے اس کا مطلب قیامت تک اب کوئی نہ کرے ایسا نہیں صحابی نے چائے نہیں پی بعد میں لوگ چائے پی رہے صحابی نے پان نہیں کھایا اب لوگ کھا رہے یہ ضروری نہیں کہ صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا ہمیں معلوم نہیں انہوں نے کیا کیا کی نہیں کیا تو اب ہم بھی نہیں کریں گے کہ صحابی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے یہ نہیں دیکھا جاتا یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحابی نے کس کام سے روکا ہے منع کیا ہو رسول نے یا صحابی نے یا قرآن میں منع آیا ہو کہ یہ کام نہیں کر سکتے بس اس کام سے ہم روکیں گے باقی جو نیا کام قرآن اور حدیث تکرانا رہا ہو اسے ہم کر سکتے ہیں اب سمجھانے کے لیے کہتا ہوں چائے ہم پی سکتے ہیں کی نہیں قرآن اٹھا کے تلاش کرو الحمدللہ سے ونناس تک پڑھ جالو پڑھا لوگے کہیں چائے کا ذکری نہیں آئے گا اب فیصلہ کیسے کیا جائے کہ چائے ہم پی سکتے ہیں کی نہیں کیونکہ قرآن میں کہیں نہیں چاہے لاکھوں حدیثیں جو موجود اس میں کہیں چائے کا ذکر نہیں تو اب کیسے ڈی سیزن لے کہ چائے ہم پی سکتے ہیں کی نہیں شراب پی سکتے ہیں کی نہیں قرآن اٹھایا کچھ آگے چلے آیتِ کریمہ مل گئی اللہ فرماتا رجسم من عمل الشیطان یہ شراب پینا یہ نجاست یہ گندگی شیطان کے کام فجتنبو اس سے بچو اللہ فرماتا قرآن میں موجود بچو ہم رک گئے چائے کے بارے میں کہیں نہیں کی بچو تو اس کا مطلب چائے پینے کی اجازت ہے شراب سے منع کر دیا اب شراب نہیں پی سکتے سود سے منع کر دیا گیا اب سود نہیں کھا سکتے ماں باپ کی نافرمانی سے منع کیا گیا نافرمانی نہیں کر سکتے جن چیزوں کا قرآن میں ذکر آ گیا کہ یہ نہ کرو حدیث میں آ گیا یہ نہ کرو اب ہم وہ نہیں کر سکتے اور جس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہم وہ کام کر سکتے جلوس کہاں لکھا ہے قرآن میں کی ناجائز کہاں قرآن اور حدیث میں ہے کہ شبہ میراج ناجائز کہاں لکھا ہے کہ ملاد مصطفیٰ نامہ نہ ہو تو جب قرآن اور حدیث منع نہیں کرے تو تم کون ہوتے ہو منع کرنے بات آج اس بات کو سمجھنا ضروری بھی تھا اور وہ لوگ جو بھی کنفیوز ہیں کل آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ جو آپ نے منع کی آتا شبہ میراج کو نہ مناؤ کچھ نہیں کہاں لکھا ہے کہ نہ مناؤ ہم اس کام سے روکیں گے جو ہمارے قرآن سے اور حدیث سے چکرا رہا ہے جسے قرآن اور حدیث نے منع کر دیا ہم وہ کام نہیں کریں گے باقی جن کاموں کا ذکر قرآن میں نہیں اور وہ قرآن سے چکرا نہیں رہی ہیں وہ کام ہم کر سکتے ہیں چاہے وہ جلوس ہو چاہے وہ ملاد ہو اور ملاد وغیرہ تو قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے یہ ذکر وغیرہ تو ایسا نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے اسے ثابت کیا جا سکتا ہے مگر عشق کی نگاہ چاہیے کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما بنعمت ربکا فحدد اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو جو بھی اللہ کی نعمت ہوگی اس کا چرچہ کروگے کی نہیں تمہارے گھر میں بچہ پائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہو خدا کی نعمت اور جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہو وہ پیدا ہو تو وہ نعمت نہیں خدا کہہ رہا ہے نعمت کا چرچہ کرو تو رسول کی پیدائش سب سے بڑی نعمت تو میلاد مصطفیٰ کیا ہے اسی نعمت کا چرچہ تو پتہ چلا میلاد منانا یہ قرآن ہی اس کا حکم دے رہا ہے کیونکہ میلاد منانا بھی نعمت ہے مگر اے سنی مسلمانوں تم سیدھے راستے پہ چل رہے ہو تم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہو جسے قرآن نے روکا جسے حدیث نے روکا لیکن ہاں عقیدہ کے لحاظ ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف لیکن عمل رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے صرف عبادت کے لئے پیدا کیا تھا اب مسلمانوں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے صرف اور صرف خدا کی عبادت اب ہمارے لئے ضروری کہ ہم جانے کی ہمیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں آج یہ جمع غفیر موجود ہے ابھی آپ نے سن لیا کہ ایک ایک سیکنڈ آپ کو عبادت میں گزارنا ہے ایوری ڈی تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے آپ مسلمان ہیں الحمدللہ کبھی آپ نے کوشش کی اسلام سیکھنے کی گھر میں آپ کو اسلام مل گیا ان اولیاء کرام کے ستے کبھی جاننا چاہا کہ اسلام ہے کیا اسی لئے میں کہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں اور یہ علماء آپ کو نصیحت بھی کرتے ہیں آپ کی اسلام بھی کرتے ہیں مگر کبھی آپ سنتے ہیں کبھی نہیں یہ اتنا بھاری مجمع موجود ہے لیکن اس میں پچھتر فیصد ایسے لوگ ہوں گے جن کی نماز درست نہیں ہو رہی ہے ایک تو آپ پانچ وقت پڑھ نہیں رہے ہیں یہ مجمع صرف جمعہ میں جاتا ہوگا اکثر ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹے کے لئے اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا ہفتے میں ساتوں دن ہر ہر گھنٹے عبادت کرو اور آپ سات دن میں ایک گھنٹہ کر رہے ہیں اور ایک گھنٹہ بھی آپ جس نماز کو پڑھنے گئے ہیں وہ نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھ رہا ہے آپ کے لباس کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ کے پاؤں کی انگلیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اپنے محلے کی مسجد کے امام سے یا کسی عالم دین کے پاس جا کر اپنے کو دکھائیے نماز پڑھ کے کہ ذرا دیکھ لیجئے میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں سجدے میں ہماری انگلی صحیح ہے کی نہیں وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی اب تک ہی زندگی میں جتنی نماز آپ نے پڑھی وہ تو ہوئی نہیں اس فریب میں مت رہنا کہ خدا دل دیکھ رہا ہے خدا تمہارے دل سے پہلے اپنے محبوب کی زبان کو دیکھ رہا ہے ایک صحابی رسول وہ بھی تھے جو بارگاہ رسول میں آئے نماز پڑھ کر حضور نے کیا فرمایا ارجع وصلی فإنك لم تسلی واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھ کے آئے تھے حضور فرما نے تم نے نماز نہیں پڑھی پھر گئے وہ پڑھ کے آئے پھر سرکار نے یہی کہا ارجع وصلی فإنك لم تسلی جاؤ پڑھو کیونکہ تم نے نہیں پڑھی پھر گئے وہ پڑھ کے تیسری مرتبہ آئے تیسری مرتبہ بھی سرکار نے یہ فرمایا پھر لوٹے وہ سرکار پھر فرما رہے ہیں تو وہ صحابی کیا کہ سمجھ گئے کہ لگتا میری نماز میں کچھ خرابی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں خدا دل دیکھتا انہوں نے کیا فرمایا علمینی یا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دی دی کبھی تم نے اپنے امام سے کہا کبھی تم نے کسی علم دین سے کہا وہ صحابی جن کے مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا وہ فرماتے ہیں مجھے سکھا دیئے تب رسول نے بتایا کہ نماز اتمنان سے پڑھی جاتی رہو کرو تو ایسے نہیں کہ کیا پھر کھڑے ہو گئے پھر سجدہ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں سجدے میں گئے پھر ٹھیک سے بیٹھے نہیں کہ دوبارہ دوسرا سجدہ یہ نماز کمپلیٹ نہیں ہے رسول حکم دیتے ہیں کہ دوبارہ پڑھ سجدے میں کتنی انگلی زمین پر لگی رہنی چاہیے آپ کو نئی معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا دونوں پاں اٹھا رہتا ان کی نماز ہوتی ہی نہیں یہ صرف اٹھک بٹھک کر کے چلے گئے ہفتے میں ایک نماز وہ بھی نہیں کیسے مسلمان اور آج ہم پریشان حال ہیں ہم مسیبت زدہ ہیں کیوں ہیں یہ نماز تھی جو ہماری مسیبتوں کو دور کر سکتی تھی رات بھر جلسہ سن کر سو جانا اس سے نہ نبی خوش نہ حسین خوش نہ غریب نماز خوش اصلاح کر لو اپنی نمازوں کی اولی پرشش نماز بوعد قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا مسلمانوں وہ نماز جو تم نے صحیح پڑی نہیں تمہارے کھاتے میں فرشتے کیا لکھیں گے تمہیں نہیں معلوم کہ کتنی انگلیاں رہنی چاہیے سجدے کی حالت کچھ لوگ اپنی پینٹ کو فولڈ کر کے موڑ کے اوپر سے یا نیچے سے پہجامے اور پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں ایسے بڑے نوجوان دکھتے ہیں جو اسکول کالیج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا جن کی ڈریس پینٹ شرٹ ہے یہ منع نہیں ہے پہنو لمبی سلالی ہے تم نے تو اب موڑنے کی ضرورت پڑھ لئی ہے وہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب تک موڑا نہیں تھا نماز ہو رہی تھی وہ موڑنے کے بعد رسول کا حکم کی نماز دوبارہ پڑھو نوجوانوں تمہیں یہ مسئلہ نہیں مانو اسی لئے ضروری ہے کہ علماء کی طرف جاؤ میرے رسول نے کیا فرمایا طلب العلم فریضتن على کل مسلم علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے الحمدللہ محدث اعظم مشن نے جو سمر کیمپ لگایا تھا کتنے دن کا چالیس دن کا آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا وہ بچے جو نکلے ہوں گے ضرور نماز کے مسائل انہیں معلوم ہو گئے ہوں گے اب ان کی نمازیں درست ہوں گی مدرسوں میں بھیجا آپ نے بچوں کو یہ ضروری نہیں ہے مسلمان کے لئے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آٹھ سال مدرسے میں پڑھو نہیں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جنہیں آٹھ سال دس سال مدرسے میں پڑھنا ہے لیکن ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اتنا علم رکھے کہ اس کی نماز صحیح ہو روزہ تم پر فرض تو روزہ کیسے صحیح ہوگا یہ سیکھنا ضروری نماز فرض نماز کیسے صحیح ہوگی یہ سیکھنا ضروری آج مسلمانوں کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی تھی کہ ہم اپنی نماز کو درست کرتے ہیں انشاءاللہ اندہ سال پھر مہدیس آزم مشن کی طرف سے یہ کیمپ لگایا جائے گا اسے آپ اور پھیلائیے آپ اپنی طاقت سے اسے نماز ہیے تاکہ یہ بڑے پیمانے پر کر سکیں اور چھٹیوں کے موقع پر یہ ہوتا ہے اپنے گھر کے بچوں کو داخل کیجئے تاکہ وہ ان کی نماز تو درست ہو اب صاحب پینٹ کو آپ نے موڑ لیا نماز پڑھ رہے ہیں سلام پھیر کے باہر بھی چلے گئے فرشتوں نے کچھ لکھائی نہیں کیونکہ فرشتے وہ لکھیں گے جو رسول نے فرمایا تمہارا دل نہیں دیکھ رہے ہیں فرشتے حکم یہ ہے میں مسئلہ یہاں بتا دوں ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اگر کسی کی پینٹ لمبی ہے تو اسے موڑا مت کرو پینٹ اتنی لمبی سلاؤ مت اور اگر سل گئی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس حالت میں تو اسے کھول دو کھولنے میں بھی کراہت ہے مگر وہ کم ہے وہ ایسی کراہت نہیں ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم لیکن اگر تم نے اس کو موڑ لیا تو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے وہ تمہاری نماز کامل اور کمپلیٹ نہیں ہوئی اس لئے آج کے بعد یہ حرکت مت کرنا یہ جو بلاتے ہیں مسجدوں میں بتاتے بھی نہیں یہ جو نماز کے لئے زیادہ بلاتے ہیں نا انہی کیا زیادہ یہ ملتا سسٹم تو تم شریعت پہ کیوں نہیں عمل کراتے ہو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ نبی نے موڑنے کو منع کیا تھا جیسے چاہو جہاں چاہو پڑھ لو یہ نماز نماز نہیں ہوتی ہم سنی مسلمان نماز اس طرح پڑھتے ہیں جو نماز رسول نے پسند کی ہے نماز پڑھنا یہ بڑی بات نہیں ہے بڑی بات رسول خوش ہو جائیں ہماری نماز دوستو اب آپ بتائیے اس اسلاحی ٹاپک کو آپ سننا چاہتے ہیں کی نہیں ہے ارادہ سو تو نہیں گئے ہاتھ اٹھائیے جو لوگ سو رہے ہیں ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں اور آج کچھ لے کر جائیے گا ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے ہم پریشان کیوں ہم مصیبت زدہ کیوں کیوں ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا کیوں ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کیا گیا ہمارے عقیدت کے مرکزوں کو آگ لگائی جائے ہمیں کاروباری طور پر توڑا جائے پلاننگ کے تحت کیوں ہمیں زلیل اور رسوہ کیا جا رہا کیا بات ہے کہ ہم رسول کے عاشق خودہ پرست اولیاء اکرام کے ماننے والے وہ ہماری مراد پوری نہ ہو کتنے عائشے لوگ ہیں جن کی مراد پوری نہیں اجمیر جا کے لوٹ آئے مراد پوری نہیں بغداد کے نام نیاز دیا شاہ بغداد کے نام مراد پوری نہیں مغدوم اشرف کا چراغ بھی جلایا مراد پوری نہیں اولیاء اکرام کی محفیلے سجائیں مراد پوری نہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بارگاہ غریب